ہیلو دوستوں آج ہم صدی کا سب سے خطرناک ریل حادثے کے بارے میں بات کریں گے جو بالا سر میں کل یعنی دو جون کو ہوا تھا اور 3D انیمیشن کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ریل حادثہ کیسے اور کیوں ہوا تو سب سے پہلی بات یہ تین ٹرینوں کا حادثہ یعنی ٹریپل ٹرین حادثہ ہے اس میں دو پیسنجر ٹرین تھی اور ایک مال گاڑی تھی اس حادثے میں دو باتیں نکل کر آ رہی ہیں پہلی بات کورومنڈل ایکسپریس بالا سور اسٹیسن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکراتی ہے جس سے اس ٹرین کے ڈبے پٹری سے اتر گئے اور دوسری پٹری پر جا گی رہے اسی دوسری پٹری پر بینگلورو ہاوڑا سپر فارس ٹرین ان ڈبوں سے ٹکرا گئی جس سے ہاوڑا ایکسپریس کے بھی تین چار ڈبے پٹری سے اتر گئے اور اس بالا سور ٹرین حادثے میں دائیسوں سے ادھگ لوگ جان گوا چکے ہیں اور خبر آئی ہے کہ نو سو سے زیادہ لوگ اس حادثے سے گائل ہوئے ہیں یہ حادثہ لگ بگ ساڑھے سات بجے کے آس پاس بتایا جا رہا ہے اس حادثے کے بعد او ڈی آر ایف یعنی اوڈیسا ڈیجاسٹر ریپیٹ فورس کی چار ٹکڑیاں این ڈی آر ایف یعنی راشتیہ آبدہ موچن بلکہ تین ٹکڑیاں اور ساڑھ سے زیادہ ایمبولنس گائلوں کو بچانے میں تورنت آ گئی سرکار نے گوشنا کی ہے پرتیک جان گوانے والے ویکتی کے پریوار کو دس لاکھ روپے اور ادھگ گھائل ویکتی کو دو لاکھ روپے تتہا سامانی گھائل ویکتی کو پچاس جا روپے کی سہیتہ دی جائے گی موکہ سچیو پردیپ جین نے کہا ایک سو بتیس گھائلوں کو سورو گپالپور اور خانٹا پاڑا سواشتی کیندروں میں بھرتی کرایا گیا جبکہ 47 لوگوں کی بالاس اور میڈیکل کولیج اور اسپطال میں بھرتی کرایا گیا درگٹنا کے مدے نظر اوڈیسا سرکار اور ریلوے نے ہیلپ لائن کی شروعات کی ہے پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ وہے درگٹنا سے ویتی تھے اور اس تطیقہ جائجہ لینے کے لیے ریل منطری اسوینی ویسمنل سے بات کیے انہوں نے کہا اوڈیسا میں ٹرین حادثے سے میں دکھی ہوں دکھ کی اس گھڑی میں میری سمیدنائیں سوک سنتپت پریواروں کے ساتھ ہیں گائلوں کے جلد سواست ہونے کی کامنا ہے ریل منطری اسنیوی جائجہ لیا درگٹنا اس طل پر بچاو کاریہ جاری ہے اور پرباویت لوگوں کو ہر سمبغ سہائیتہ دی جاری ہے